بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات میں ضرور آپ سب لوگوں سے بڑے سافت شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ نرسہ جس جگہ میں آیا ہوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نرسہ میں آج سے چند سال پہلے وہ گھٹنا گھٹی جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس دیش کے ہر کونے میں گھٹے ایک جنوری 1915 کو جو آپ نے کیا جس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں اتنی بڑی سنکھیا میں آپ لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ پورے بھارت کو اس چھوٹی سی جگہ نرسہ سے تھوڑی پرڑنا لینی چاہیے اور پورے دیش میں جس قسم کا ماحول ہے ہر چھیتر میں ہر گلی میں ہر گاؤں کے اندر نرسہ جیسی آج کی گھٹنا گھٹنا چاہیے اپنے آپ ہی یہ دیش صدر جائے گا بھارت پاکستان بنگلہ دیش اور بہاری آتنکواد سے بھارت کے خطرے کو سامنا کرنے کے لیے ان جیسے جاباز بورڈر پہ ہیں وہ ان سے لڑ لیں گے ان کو ہرا دیں گے لیکن میری چنتہ جو پورے دیش میں میں ظاہر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دیش کے اندر جو پانٹ سو سے زیادہ پاکستان بنے ہوئے ہیں اس سے آپ کو لڑنا ہے اس سماج کو لڑنا ہے اگر یہ سماج جاگرت نہیں ہوگا تو نرسہ جیسی گھٹنائیں ہر محلے میں ہونے والی ہیں لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی ایسی گھٹنا گھٹے آپ ساموہک طور پہ جو نرسہ میں آپ نے ایک جنوری دوہزار پندرہ کو پرچے دیا تھا وہی پرچے پورے دیش کو دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی لڑائی لڑنا سماج کا کام ہے بارڈر پہ لڑائی لڑنا ان سینکوں کا کام ہے سینک اپنا کام کر رہے ہیں لیکن سماج جو ہے وہ سویا ہوا ہے اسی لئے بھارت انیس سو سیتالیس میں بٹا اور اتحاس میں جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جان موج کر جو باتیں اس دیش کے لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تھیں جو اتحاس اس دیش کا بتایا جانا چاہیے تھا چاہیے نہیں بتائی اور جب کسی چیز کی نیو جب کسی مکان کی بنیاد آپ غلط رکھتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ وہ مکان کبھی پکا نہیں ہوتا اور بھارت کے لوگوں کو اتحاس غلط بتایا گیا ہے یہاں کے جو ہیرو تھے ان کو ویلین بتایا گیا ہے اور جو ویلین تھے ان کو ہیرو بتایا گیا ہے لہٰذا ستر سال کے اندر بھارت کی نیو ہلنے لگی ہے اور یہ دیش ایسا لگتا ہے کہ آج سے سات سو سال پہلے جیسے غلام تھا ویسے ہی آج بھی غلام ہے سرکاریں آپ کی ہیں فوج آپ کی ہے پولس آپ کی ہے نیای وفستہ آپ کی ہے لیکن وہ اس دیش کی مجورٹی کے خلاف کام کر رہی ہے تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ بنیاد میں جو آپ رکھتے ہیں غلط اس کا پرنام وہی ہوتا ہے جو ہم سب بھکت رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اسی پرتشت ہیں ہم کہتے ہیں کہ مجورٹی ہے ہماری لیکن نرسا جیسے حالات اس دیش میں ہر جگہ بنے ہوئے ہیں ان حالاتوں کے لیے کون ذمہ دار ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا ست آپ کو بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جھوٹ کو آپ ست مان لیں وہ جھوٹ یہ ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو یہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھارت سرکار کے نیشنل آرکائیو میں رکھے ڈاکومنٹ میں جا کے دیکھیں پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کو بھارت سے انگریزوں نے ٹرانسفر آف پاور کیا تھا سکتہ کا ہستان ترن کیا تھا آزاد نہیں ہوا تھا یہ دیش اسی لیے پندرہ اگست کو جب یونین جیک جو انگریزوں کا جھنڈا تھا جب اس کو اتارنے کی بات ہوئی تو بھارت کے گورنر جنرل لون باؤنڈ بیٹن نے یہ کہا کہ آپ اس جھنڈے کو اتاریں گے نہیں صرف آپ ترنگے کو اوپر لے جائیں گے تو نہرو جی نے کہا کہ دیش میں لوگوں میں غصہ ہے تب پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کو پوری عزت کے ساتھ اس یونین جیک جو برٹیشرز کا جو انگریزوں کا جھنڈا تھا اس کو ایک رسم کے تاز اتارا گیا اس کو تیہ کیا گیا اس کو رکھا گیا پھر ہمارا ترنگہ اوپر پھوا اور اس گھٹنا کو اس دیش کے اتحاسکاروں نے اس دیش کے نیتاؤں نے اس دیش کے راشتبادی لوگوں نے اس دیش کے سیکولر لوگوں نے اس دیش کے نیشنس لوگوں نے اس سچائی کو لوگوں اس کو نہیں بتایا کہ پندرہ اگس انیس سو سیتالیس کو بھارت آزاد نہیں ہوا تھا بھارت کی آزادی کا پہلا جھنڈا اگر اس دیش میں پھیرا تو اکیس اکٹوبر انیس سو تیتالیس کو موریان ایک جگہ ہے نورتھیس کے اندر وہاں نیتا جی سباس چند بوس نے جب پہلا جھنڈا پھیرایا تھا تو دنیا کے بارہ تیشوں نے بھارت کو ریکنیشن اور ماننیتہ دی تھی لیکن اس دیش میں جو لوگ مومنٹ چلا رہے تھے جن لوگوں کو انگریزوں کی دلالی کرنی تھی جو لوگ انگریزوں کے اشارے پہ جنہوں نے کانگریز کو بنایا تھا ان لوگوں کو لگا کہ اگر ہم نے اکیس اکٹوبر کی بات مان لی تو پھر ستہ ہمارے پاس سے چلی جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ نیتا جی سباس چند بوس کو اس اتحاس کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا ان کے تمام کاریوں کو نہیں بتایا گیا اور آزاز بھارت کے اندر یہ سن کے اس دیش کے لوگوں کو ضرور غصہ آنا چاہیے ضرور شرم آنی چاہیے کہ اس دیش میں سباس چند بوس کو اتحاس میں لکھا گیا کہ وہ وار کریمنل ہیں وہ ید کریمنل ہیں اور آج تک لکھا جانے لگا لیک کوئی بولا نہیں یہ بھارت ایسا آزاد ہوا کہ جو اس دیش کا ہیرو تھا اس کو آپ نے بھگوڑا گوشت کیا جو اس دیش کا ہیرو تھا اس کو آپ نے کریمنل بتایا اور جو اس دیش میں کریمنل تھے وہ اس دیش کی ستہ کی اوپر بیٹھ گئے تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ چاہیں ویر صبر کر کے بارے میں بات ہوگی تو نہیں بتایا جاتا چنشکر آزاد کی مخبری کس نے کی تھی یہ نہیں بتایا جاتا اس دیش میں سباس چند بوس میں کیا کہا تھا ان کو نہیں بتایا جاتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دیش میں جن لوگوں نے لاتھیاں کھائیں جن لوگوں نے جیلوں میں گئے جن لوگوں نے یاتنائے جھیلیں وہ اس دیش کے اتحاس میں ان کو جگہ نہیں ملی اور جو ایسی ایسی جیلوں میں رہ رہے تھے کہ صبح بھی بیٹی کو خط لکھتے تھے شام بھی بیٹی کو خط لکھتے تھے اور انگریز یہ پوچھتا تھا کہ آپ کو ناشتے میں کیا چاہیے آپ کو کونسا اخبار پڑھنا ہے وہ تمام سارے لوگ پردان منتری بن رہے ہیں کوئی راش پتہ بن رہا ہے لہٰذا ہم جس سنکٹ سے گزر رہے ہیں اس سنکٹ کی جڑ میں جائیے اس سنکٹ کی جڑ میں اس دیش کا غلط اتحاس ہے اس دیش میں ایک نئے قسم کا فراؤڈ کریئٹ کیا گیا ابھی میرے وقتہ نے کہا کہ سیکولرزم میں نہیں جانتا اس دیش میں کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے بھارت کی ماتی بھارت کی زمین اور بھارت میں رہنے والے لوگ ان کو سیکولرزم کی ضرورت ہی نہیں ہے اس دھرتی میں رہنے والا آدمی اتنا سیکولر ہے کہ اس کے اس سیکولرزم نے آج سے آٹھ سو سال پہلے غلامی اسی سیکولرزم کی وجہ سے بجھے لی کیونکہ اس نے کہا تم بہار سے آئے ہو تم بھی رہ سکتے ہو تم بہار سے آئے ہو تم بھی رہ سکتے ہو اس نے ہر ایک کو جگہ دی لیکن وہ جتنا خود بھولا تھا اتنا ہی سمجھتا تھا کہ دوسرا بھی بھولا ہوگا لیکن آج جو حالات ہیں جن لوگوں کو آپ نے اس زمین پر رہنے دیا جس لوگوں کو آپ نے سوچا کہ یہ بہار سے آئے ہیں ان کو رہنے دو یہ بھی اپنے دھرم کی پدیتی چلائیں یہ بھی اپنے دھرم کی پدیتی چلائیں وہ آج کہتے ہیں وہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیتالیس میں پاکستان لیا تھا اور اب ہم ہندوستان کا ایک اور بٹوارہ چاہتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ بھارت کے اس راشت وادی سماج کو بھارت کے ان راشت وادیوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ ہم سے کہاں گلتی ہوئی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں وہ غلطی آپ سے یہ ہو رہی ہے لگاتار اس بات کی غلطی ہو رہی ہے کہ جتنے بھولے جتنے ایماندار اس دیش کی مجورٹی کے لوگ ہیں ویسے ہی وہ ان لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں جو بہار سے آئے ہیں یہ دنیا کا ایک ماتر دیش ہے جہاں ستائیس دیشوں کے گھس پیٹی اس ملک میں رہ رہے ہیں جائز طریقے سے اور ناجائز طریقے سے اور ابھی حال میں آپ نے پورے دیش میں دیکھا ہوگا کہ روہنگیہ مسلمان اس دیش سے بھاگ کے آئے ہیں روہنگیہ مسلمان اس دیش سے آئے ہیں جس دیش کا نام ہے برما اور اس برما میں ان لوگوں کی حکومت ہے جو اہنسہ میں وشواس رکھتے ہیں وہاں اہنسہ کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے ان جیسے لوگوں کو ایسے شانت پریہ لوگوں کو ان لوگوں نے کہا کہ ہم برما کے اندر نظام مصطفیہ یعنی اسلام کی حکومت لانا چاہتے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں لاغو کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے اپدرب مچایا تو برما کے اس شانتی پریہ بودھوں نے بھی بہت سہا آپ نے تو ساتھ سو سہل سہا انہوں نے تو دو سال نہیں سہا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس دیش میں رہنا ہے تو جو قانون ہے جو سنویدان ہے جس طریقے سے دیش چلے گا آپ رہیے اگر آپ نے نظام مصطفیہ یہاں بنانے کی کوشش کی آپ نے شریعہ لاغو کرنے کی کوشش کی آپ نے قرآن کمپل شریعہ لاغو کرنے کی کوشش کی تو آپ اس دیش میں سرکچت نہیں رہیں گے اور اس چتاونی کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانے تو آپ یقین مانئے کہ جنہوں نے برسوں سے ہتیار نہیں چھوئے تھے انہوں نے جب ہتیار اٹھایا تو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ روہنگیاں کوئی فرانس میں بھاگ رہا ہے کوئی جاپان میں بھاگ رہا ہے کوئی ہندوستان میں آکے بھاگ رہا ہے لیکن برما کے اندر ان روہنگیاں کا جو اسلام بسانے کی اسلام کو نافذ کرنے کی جو ان کی اکشا تھی وہ ہمیشہ کے لیے سماپ کر دی تو برما جیسا چھوٹا دیش کر سکتا ہے آپ کو کس نے روکا ہے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں اس دیش میں جو یہ مندر بنا ہے اس مندر کی جو بات مجھے بتائی گئی میں آپ کو بتا دوں دو تین چیزیں یہ تمام لوگ جو مندر کی جگہ گھیرنا چاہتے تھے ان سے صاف صاف پوچھئے گا قرآن مجید شریع حدیث ان سے کہیے گا کہ دلی سے ایک آدمی آیا تھا جو میں نے بتایا ہے ان سے پوچھئے گا یہ جو مسجد ہے اب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے چند مہینوں پہلے مسجد دھارمک جگہ نہیں ہے مسجد کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو ہندوستان کے ایک بھی مسلمان نے اس پہ یہ آواز نہیں اٹھائی کہ مسجد جو ہے وہ دھارمک جگہ ہے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی کوئی مہتتہ اسلام میں نہیں ہے اسی لئے اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ سڑک کے اوپر ہوں چورائے کے اوپر بھی ہوں آپ کہیں بھی ہوں آپ ایک ٹکڑا کپڑے کا بچھائیے اور کعبے کی طرف اپنا مو کریے اور نماز پڑھ لیجئے تو آپ ان سے کہیے کہ ایک تو اسلام کے اندر مسجد کا کوئی وجود نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو ان سے یہ کہیے کہ قرآن مجید اور حدیث اور محمد صاحب نے جو کہا ہے اگر اسی کو سچ مان لیں اگر اسی کے ماننے والے ہیں تو یہ بتائیں کہ مسجد مسجد اس جگہ نہیں بن سکتی جہاں ویباد ہو جائے جہاں کسی نے اوبجیکشن کر دیا ہو جہاں کسی نے اس کی منائی کی ہو اگر وہاں مسجد بنے گی تو قرآن اسلام شریعہ کہتا ہے وہ مسجد حرام ہے وہاں نماز پڑھنا حرام ہوگی پھر یہ اس دیش کے اندر مسجدیں بنانے کی بھوڑ کیوں لگی ہوئی ہے مندروں کو توڑ کر مسجد بنانے کی بھوڑ کیوں لگی ہوئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس پورے ساتھ سو سال کے آپ کے غلامی کے دور میں بابر سے لے کے اکبر اور اکبر سے لے کے اورنزیب اس دیش میں چالیس ہزار مندروں کو آپ نے مسجد نہیں بنائی آپ نے مندروں کے اوپر کے حصے کو توڑا گمت بنا دی اور مسجد بنا دی آپ نے اگر آپ آتے جیسے جامعہ مسجد بنی تھی جیسے اور مسجد بنی تھی تو مسجد بناتے لیکن آپ نے اس دیش میں راج کرنے کے علاوہ جو اس دیش کے بہو سنکھیک لوگ تھے جو شہنشل لوگ تھے جو ٹولرنٹ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آکرانتہ کی طرح بات نہیں کرنا چاہتے تھے آپ نے ان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا اور اس دیش میں چالیس ہزار مندروں کو توڑا اور مسجدیں بنائی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر قرآن کی بات بھی سچ مان لیں حدیث کی بات بھی سچ مان لیں محمد صاحب نے وہ چالیس ہزار مندر جو مسجد میں کنورٹ ہو گئے ہیں جو بھی مسلمان اس میں نماز پڑھتا ہے وہ نماز حرام ہے اسلام نے اس کو ایکسپٹی نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ جھوٹ اس دیش میں چل رہا ہے لگاتار چل رہا ہے ہم تو آزادی کے بعد بھی اس سب کے بعد کہ ہم نے بہت کچھ کھویا اور اتنے لوگ ہمارے مارے گئے اتنا کنورجن کیا آپ نے اتیع چار کیا لیکن پھر بھی اس دیش کا 80% سماج آپ کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے ہم بڑے ہو کر بھی کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے 1947 میں جو بٹوارہ کیا تھا وہ دھرم کے نام پہ ہوا تھا کہ بھارت کا مسلمان پاکستان جائے گا اور پاکستان میں جو بھی کوئی ہندو ہوگا وہ بھارت آئے گا لیکن ہم نے اس وقت اس وقت کے تمام سارے لیڈر آن نے کہا کہ بھارت ہندو راشت نہیں بنے گا بھارت ایک دھرم پیقش راشت رہے گا اس میں سب لوگ رہیں گے ہم نے وہ بھی مانا ہم نے وہ بھی سہن کر لیا اور آج 2018 ہے بھارت کی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہم جگے جگے ہمارے بہت سارے دھارمک لیڈر سنت مہاتما سب جگے آپ نے ٹیلی ویجنوں پہ دیکھا ہوگا جا جا کے کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہمیں تین مندروں کا معاملہ ہماری آستہ سے جڑا ہوا ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے آپ آرام سے رہیے مسجدت اس سے بڑی بنا لیجئے لیکن ہٹ دھرمتہ دیکھئے کیا ہے کہ اسی پرتشت سماج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ سے ونتی کر رہا ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ لوگ ابھی اورنزیو اور بابر کی مانسکتہ سے باہر نہیں آئے ہیں ان لوگوں کو بار بار میرا ایک مشورہ ہے کہ ابھی یہ جو ہندو سماج ہے یہ نرسہ جیسی جگہ کے اندر اگر لوگ جاگ روک ہو سکتے ہیں تو اگر اس دیش میں راشت وادی طاقتیں جاگ روک ہو گئیں تو معاف کرنا آپ سے تین کی مانگ نہیں کریں گے پھر تیس ہزار کی مانگ کریں گے اور آپ کو دینا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ بھارت کے اس سماج کو جو ٹولرنٹ سماج ہے جو سین استیت میں وشواس کرتا ہے آپ کی حرکتوں کے چلتے آپ اس کو اگر بنائی جا رہے ہیں اور یہ اگر اگر ہاتھ سے نکلی تو یہ غلط فہمی دور کر دوں میں دنیا میں جو جو بھی ملکوں میں آتنکواد ہو رہا ہے وہ آتنکواد وہاں کی مجورٹی کرتی ہے تو سفل ہوتا ہے کشمیر میں آتنکواد ہے کشمیر میں آتنکوادی کیوں سفل ہو رہے ہیں کشمیر کی ستہ ویوستہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایک مات راج ہے بھارت کا جسے مسلم بہل راج کہتے ہیں وہاں کی سرکار کے نیم کے حساب سے وہاں ہندو چیف منسٹر نہیں بن سکتا وہاں دس لاکھ ہندووں کو سڑکوں پہ رہنے کے لیے آپ نے مجبور کر دیا ہے ستر سال سے وہ ہندو سڑکوں پہ رہتے ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کو آپ نے جمہو کشمیر کی ناغرکتہ نہیں دی ہوئی ہے وہ جمہو کشمیر کے ویدان سوا میں ووٹ نہیں ڈال سکتے وہ پنچائک میں ووٹ نہیں ڈال سکتے وہ راج میں زمین نہیں خرید سکتے وہ راج میں نوکری نہیں کر سکتے اس سب کے باوجود بھی کہ اس دیش میں ہندو اسی پرتشت ہے لیکن کبھی کسی دس لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی ہتیار نہیں اٹھایا یہ اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ ہمارے سنسکاروں میں یہ ہے لیکن اگر سنسکار سے ہم باہر نکلے تو یہ دھیان رکھیے گا کہ جمہو کشمیر میں کچھ مسلمانوں کو نظام مصطفی لانا ہے وہاں کے منطریوں کو نظام مصطفی لانا ہے محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ یہاں نظام مصطفی آئے گا عبداللہ صاحب کہتے ہیں یہاں نظام مصطفی آئے گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے پنجاب میں بھی کچھ لوگوں نے ہتیار اٹھائے تھے وہاں بھی ایک آتنکواد ہوا تھا تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں آتنکواد ہوا ہم نے برا نہیں مانا تمام باتیں ہوتی ہیں کہ پنجاب میں آتنکواد ہوا اور اس کے پرنام میں سالے تین ہزار سکھوں کا قتل ہوا لیکن لوگ یہ نہیں بتاتے ہیں آپ کو نیتا اس لیے نہیں بتاتے ہیں ان کے ووڈ بینک کا معاملہ ہے پورے اس مومنٹ میں اس پورے مومنٹ میں پیتالیس ہزار ہندووں کو بسوں سے اتار کے سڑکوں پہ گھہر کر کے مارا گیا ہم نے پھر بھی نہیں کچھ کہا ہم نے پھر بھی کوئی پرتکریہ نہیں دی اس لیے پنجاب کے اندر آتنکواد جو تھوڑی دیر کے لیے سفل ہوا وہ اس لیے کہ مجورٹی تھی کشمیر میں جو آتنکواد کبھی موسا کبھی دجانہ اور کشمیر میں تو حد یہ ہو گئی کہ دنیا کی سب سے فائنسٹ دنیا کی سب سے طاقتور دنیا کی سب سے ڈسیپلین فورس بھارت کی سینہ پہ کچھ لوگ پتھر مارتے ہیں اور پتھر مارنے سے فوجی مر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جس فوجی کے ہاتھ میں ایک اے چھپن ہوتی ہے وہ گولی نہیں چلاتا وہ مارتا نہیں ہے پلٹ کے کیونکہ اس کو منڈٹ اس کو آدیش ہے اس بات کا کہ گولی نہیں چلانا یہ آدیش ٹوٹنے نہ پائے اس کا دھیان رکھنا اگر یہ آدیش ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا کشمیر میں جو لوگ آزادی مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں زندگی سے آزادی مل جائے یہ دھیان رکھئے گا میرا دوسرا کہنا یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر آتنکواد ہوتا ہے تو لوگوں کو دھرم پتا چل جاتا ہے اگر آتنکواد کشمیر میں ہوتا ہے تو لوگوں کو دھرم نہیں پتا چلتا یہ جھوٹ یہ مکاری یہ منافقت اس دیش میں اب نہیں چلنے والی ہے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں نرسا میں جب آیا تھا تو مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ نرسا کیسی جگہ ہوگی لیکن جو جلوس آپ نے نکالا جو کار آپ نے کیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اگر پنجاب میں آتنکواد سکھ آتنکواد تھا تو کشمیر میں کون سا آتنکواد ہے تو اس دیش کے نیتا اس دیش کی ستائیں یہ کہنے سے کیوں ڈڑتی ہیں کہ بھارت میں نہ صرف کشمیر میں نرسا سے لے کر کے آزمگڑ مالدہ کامروف کریم گنج پانسو جگہ اس دیش میں اسلامی آتنکواد اپنے پورے چرم پر ہے لیکن ہم بولنے سے ڈڑتے ہیں یہ ڈڑ کیوں ہیں آپ کو بھائی زور سے بولیے کہ اسلامی آتنکواد ہے اور اسلامی آتنکواد کا مقابلہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پنجاب میں ہوا تھا یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کی سینائیں آپریشن بلو سٹار کرتی ہیں اور وہ بلو سٹار میں گولڈن ٹیمپل کے اندر جو ہرمندر صاحب ہے وہاں تک سینہ چلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو گھٹنا گھٹی میں دو باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس دیش کے نیتاؤں نے اس دیش کے اتحاسکاروں نے اس دیش کے لوگوں کے پرشارت کو ختم کر کے ان کو ایک دم ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو سچائی پتا نہ چلے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گولڈن ٹیمپل میں آپ آپریشن بلو سٹار کر کے فوج کو بھیج دیتے ہیں لیکن جمہ کشمیر میں ایک پاکستانی آتنکوادی جس کا نام تھا جس کو کہتے ہیں شرائن کہہ لیجے آپ یا کوئی پیر فقیر کی وہ کہہ لیجے اس میں چھپ گیا اور اس میں جب وہ چھپا تو بھارت کی سرکاروں نے چالیس دن تک وہ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ اس میں چھپا ہوا تھا اور چالیس دن تک بھارت کی سرکاروں نے بریانی کوروہ روٹی کواب ایسے ان کو بھیجوائے جیسے ان کا دماز آیا ہو اور چالیس دن کے بعد آپ نے اس کو نکل جانے کا راستہ دیا کہ وہ نکل کے چلا جائے تو بھائی جمہ کشمیر بھارت کا انگ ہے اگر پنجاب کے اندر آپ حرمندر صاحب تک فوج کو لے جا سکتے ہیں آپ ٹینکوں کو لے جا سکتے ہیں آپ لوگوں کو بھون سکتے ہیں تو چرارے شریف کی اس جگہ پر اس بیلڈنگ میں چالیس دن تک چار آتنکوادیوں نے آپ میں کونسا ایسا در تھا بھارتی سینہ کو کہنے میں آپ کو کس بات کا پریش تھا کہ آپ نے چالیس دن تک ان لوگوں کو کھانا کھلایا اور بڑی منتے کی اور اس کے بعد ان کی یہ مانگ مانی کہ ہمیں ایک راستہ دیا جائے تاکہ ہم پاکستان چلے جائیں اور وہ چلا گیا تو اسی دیش میں دو قانون کیسے ہو سکتے ہیں کہ پنجاب میں آپ لوگوں کو مار دیں گے حرمندر صاحب کی پویترتہ کو بھنگ کر دیں گے لیکن چرارے شریف کے اندر کونسی ایسی بات تھی کہ وہاں فوج نہیں جا سکتی تھی وہاں پولس نہیں جا سکتی تھی میرا کہنا یہ ہے کہ اس دیش میں جو لوگ میجورٹی میں ہیں وہ ہیں تو میجورٹی میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سمیں سمیں پر سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں میں ایک بات جو کہہ رہا ہوں جو میرے پرچے میں بتایا گیا کہ میں پچھلے سات آٹھ مہینے سے ایک کام میں لگا ہوا ہوں نہ میں کسی پارٹی کا ہوں نہ میری کوئی وچار دھارہ ہے میرا ایک ہی ایجنڈا ہے میری ایک ہی وچار دھارہ ہے کہ آپ کانگریس میں رہیں آپ سپا میں رہیں آپ بسپا میں رہیں دل چائے کسی میں رہیں لیکن آپ راشت وادی رہیں آپ راشت وادی ہوں گے تو سرکار ستہ میں وہی بیٹھے گی جس کو آپ چاہیں گے یہ مت کریے کہ آپ نے جنہیں لوگوں کو بٹھا دیا ہے اور آپ سو گئے آخر پچھلے ستر سال سے ایسا کیا ہوا کہ آپ ہی لوگوں نے تو ووٹ دیا تھا ہم نے ہی تو ووٹ دیا تھا کیا وجہ ہے کہ آپ ستہ میں کسی کو بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو دیش کا سماج جاگروپ ہوتا ہے جس دیش کا سماج چوکننا ہوتا ہے الٹ ہوتا ہے وہ سرکاروں کو بٹھاتا ہے اور پہلے دن سے ان کا کورر پکڑ کر رکھتا ہے ہماری یہ والی مانگ پوری کرو یہ نہیں کرو گے تو ہم تم کو بیچ میں اتار دیں گے یہ ڈر بھارت کے سماج اگر پیدا کر دے گا تو آپ کی کوئی مانگ کوئی سرکار نہیں ٹھکرا سکتی کوئی بے خوف نہیں بنا سکتی آپ کو سماج کو جاگرد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں سماج سویا ہوا ہے سماج بٹا ہوا ہے بھئی یہ بٹنے کی کہانی سنتے سنتے آٹھ سو سال ہو گئے اس کو کہیں ختم ہونا چاہیے کہیں ورام لگنا چاہیے مجھے تو جب یہ بتایا گیا کہ نرسا کے اندر یہاں کسی پنڈت کا چناؤ اس بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ورامن ہے یہاں اس بات پہ ہوتا ہے کہ کون آدمی اس سبجٹ کو جانتا ہے اس کی جاتی کیا ہے اس کا وہ کس جنم میں اس نے جنم بیا ہے یہ مہتپور نہیں ہے تو یہاں دلد بھی بیٹھتے ہیں تھاکور بھی بیٹھتے ہیں یہاں آیادب بھی بیٹھتے ہیں یہاں پنڈجی بھی بیٹھتے ہیں یہ پورے دیش میں کیوں نہیں ہو سکتا یہی کارن ہے یہی کارن ہے کہ جن لوگوں سے آپ کا سامنا ہو رہا ہے جن لوگوں سے دیش کو چناؤتی ہے وہ اپنے جھوٹ کو پوری دنیا میں پرچارت کر رہے ہیں لیکن ایک جھوٹ یہ بھی چلائے گیا ہے ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھئے اپنے بڑوں سے پوچھئے کہ یہ جو جاتی ہے اس کا آپ کے کام سے مطلب ہے جیسے میں پترکار ہوں تو میں پترکارتا کرتا ہوں کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئنگ کا کام کرے گا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر کا کام کرے گا اسی طریقے کا ورنن ہمارے پڑھاروں میں ملتا ہے اس کا یہ کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑھا ہے یہ کوئی مطلب نہیں تھا لیکن مغنوں کے آنے کے بعد اس دیش میں جاتی پرتھا کو ہوا دی گئی ہندو دھرم کو توڑا گیا ہندو کی مجورٹی کو توڑا گیا اور اس حالت میں آپ کو بانٹ دیا کہ آج آپ اپنا جو پچھلے پانچ ہزار سال کا جو آپ کا اتحاس تھا وہ آپ بھول گئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اتنے مضبوط کیوں تھے کیوں دنیا آپ کو سلام کرتی تھی اس لئے نہیں کہ آپ کے پاس بڑے سارے نیوکلئر بم تھے اس لئے نہیں کہ آپ کے پاس بڑے سارے ہتیار تھے آپ کے پاس بدھی تھی اس بدھی کا استعمال کیجئے یہ سمیں آ گیا ہے کیونکہ یہ اس صدی کی آخری لڑائی لڑی جا رہی ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی آتنکوات جا رہا ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے جرمنی ہو چاہے فرانس ہو چاہے جاپان ہو سب جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلامی آتنکوات کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے اگر کوئی اس کو روک سکتا ہے تو صرف بھارت سے امید ہے یہ فرانس کا پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے یہ جاپان کا پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے یہ جرمنی کا پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کیا شکتی ہے آپ کے اندر کیونکہ آپ اس جھونٹ کو جانتے ہیں اور آپ کے دیش میں اس جھونٹ کو اجاگر کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اتنی دیر مت کر دیجئے گا کہ جب آپ جاگے تو اتنی دیر ہو جائے کہ اس جگنے کا کوئی فائدہ نہ ہو اس لئے میں کہتا ہوں تھوڑا سے اپنے پرشاٹ کو جگائیے یہ آپس کے جھگڑے بند کیجئے آپ ایک ہوئیے آپ کی وجہ سے یہ راشت سیکولر ہے جس جہاں جہاں آپ نہیں ہیں وہاں سیکولرزم کی کوئی بات نہیں کرتا ہے وہاں سیکولرزم ختم ہو جاتا ہے اس لئے جمہو کشمیر میں جو لوگ کئی سو سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے کئی سو سالوں سے روٹی بوٹی کا ساتھ تھا کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے انیس سو نوے میں مسجدتوں سے نعرے لگائے اور نعروں میں کہا گیا کہ جس کو اللہ اکبر جو کہے گا وہ کشمیر میں رہے گا اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں اس جمبو کشمیر میں ویلی میں شری نگر سے لے کے بارہ مولا میں ان تمام جگہ لوگوں نے ہتیاروں سے اپنے ان پڑوسیوں کو مار دیا جن کے ساتھ وہ کئی ہزار سال سے رہ رہے تھے تو آخر ایک ہزار سال کی بھائی بھائی کی دوستی ایک ہزار سال کی گنگا جمنا کی تہذیب ایک ہزار سال کا یہ دوستانہ ایک ہزار سال کا یہ سیکولرزم کام نہیں آیا اور ان لوگوں نے اپنے ان پڑوسیوں کو ان ساتھیوں کو ان ٹیچر کو مارا جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس دن کشمیر سے ساڑھے تین لاکھ کشمیری پنڈتوں کو نکالا گیا ہتیائیں کی گئیں ریپ کی گئیں اور ایسے ایسے ہتیائیں ہوئیں کہ ٹپرو کو مارا اور ان کی لاش کو چورائے پر رکھ دیا اور جن لوگوں نے مارا انہوں نے موٹر سائیکل سے چکر لگایا اور انناؤنس کیا کہ کوئی بھی اس کو پانی نہیں دے گا کوئی بھی اس کو کپڑا نہیں دے گا لیکن جن لوگوں نے ٹپرو صاحب کو مارا جنہوں نے بھارت کے ساڑھے تین لاکھ کشمیری ہندو پنڈتوں کو مار کے بھگایا ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا وہ تو کپڑا اور پانی دینے کی بات کر رہے تھے اس کے باوجود بھی ہماری سرکاریں آتی ہیں کوئی پچاس ہزار کروڑ روپیہ دیتا ہے کوئی اسی ہزار کروڑ روپیہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کوئی کہتا ہے یہ معصوم لوگ ہیں کوئی پتھر بازوں کو کہتا ہے ان کو نوکری نہیں ہیں تو یہ جو مکاری اور منافقت ہے یہ جھونٹ اور فریب ہے یہ شاید اس لئے چل رہا ہے کہ آپ یہ نہیں پوچھتے سرکاروں سے کہ سینہ کا ہر تیسرا یا چوتھا آدمی ہر دوسرے یا تیسرے دن سینہ کے دو یا تین لوگ کشمیر میں مرتے ہیں سینہ کو جب پتھر باز مارتے ہیں تو پورے دیش کا منوبل گرتا ہے آپ نہیں پوچھتے سطح میں کون بیٹھا ہے نہیں بیٹھا یہ مہتپور نہیں ہے میرے لئے آپ پوچھئے میں ٹیکس دیتا ہوں اس ٹیکس سے اس دیش کے لوگوں کو بجلی ہے پانی ہے سڑک ہے اس کا انتظام ہونا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے اس دیش کے توڑنے والی طاقتوں کو سرکاریں کیوں پیسہ دیتی ہیں یہ پیسہ بند ہونا چاہیے یہ کیوں پیسہ دیا جائے گا ایک وہ بدماش ہے جس کا گانے میں میں نام ابھی سن رہا تھا جب آپ لوگ چل رہے تھے سید شاہ گلانی کا نام سنائے آپ لوگوں نے کون ہے یہ بدماش سید شاہ گلانی جمہو کشمیر ویدھان سبا کا ایمیلے رہ چکا ہے سم ویدھان کے تحت اس ایمیلے کو ملنے والے تمام جو فیسلٹیز ہیں جو صفدہیں وہ بھی لیتا ہے لیکن کھلے روپ میں کہتا ہے کہ ہم بھارت کے سم ویدھان کو نہیں مانتے ہم بھارت کی عدلیہ کو نہیں مانتے جمہو کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے ہم الگ لے جانا چاہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اس حریت کے سولہ لوگوں کو سو کروڑ روپیہ بھارت سرکار خارج کرتی ہے ان کے اوپر کہ وہ کہاں جائیں گے کیسے جائیں گے کیا کھائیں گے ان کی سرکچہ پہ ان کے کھانے پہ ان کی دوائی پہ ان کے چلنے کے پیٹرول پہ یہ سو کروڑ روپیہ میرے اور آپ کا ہے ہم نے اپنا ٹیکس اس دیش کے توڑنے والوں کو دیا ہے کیا کیا اس ٹیکس سے دیش میں سارے کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہونگے کیا آخر ہم کس وجہ سے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ نہیں جمہو کشمیر ابنینگ ہے کشمیر میں آپ رہیے آپ یہ بھی لے لیجئے آپ یہ بھی لے لیجئے اور ویڈمنا اس دیش میں دیکھئے کیسی ہے آپ سب نے اودھم سنگھ کا نام سنا ہے سنا ہے اودھم سنگھ کا نام کے نہیں یہ وہ شخص تھا جس نے پروی کونسل لندن میں جا کر کے اس آدمی کو کھلے آم جا کے گولی ماری جو جلیاں والے کام کا کانڈ کا ہیرو تھا اور گولی مارنے کے لیے اودھم سنگھ بھاگا نہیں بھاگا نہیں اس نے کہا میں نے اپنا کام کر دیا آپ مجھے گرفتار کر لیجئے آپ نے ایسے بہادر پیدا کیے افسوس کی بات یہ ہے کہ اودھم سنگھ کا ایک رشتے دار میں بھی اس سے ملا تھا پچھلے سات آٹھ سال سے اس کا رشتے دار اودھم سنگھ کے پریوار سے جو اس کا رشتہ تھا وہ سب سے یہ کہہ رہا تھا سرکاروں سے کہ مجھے سرکار کی کوئی ڈرائیور کی نوکری دے دیجئے بھارت کی سرکار پنجاب کی سرکار اور دیش کے بیس راجیوں کی سرکار نے اس بات کا سنگیان نہیں لیا کہ یہ اس خاندان کا وارث ہے جس نے انگریز کو جا کر کے اس کے گھر میں مارا اور ایمانداری سے اپنے آپ کو گرفتار کرایا آپ یقین مانیے مجھے اس دن بہت دکھ ہوا کیونکہ یہ خبر آپ تک نہیں آتی ہے اس اودھم سنگھ کے رشتے دار نے دو سال پہلے نوکری نہیں ملی غریبی کے کارن آت مہتیا کر لی اس دیش میں کسی نیتا کا پسینہ ماتے سے نہیں گرا کسی کو دکھ نہیں ہوا لیکن اسی جمہو کشمیر میں سلاوددین کا نام سنا ہوگا آپ نے سید سلاوددین سید سلاوددین جمہو کشمیر کا ناغرک ہے گھوشت آتنکوادی ہے پاکستان بھاگتا ہے یونائٹڈ جہاڈ کونسل کا چیف ہے اس کا لڑکا اس کے لڑکے کو جب آتنکوادی حملہ کرتے ہیں اور جب وہ آتنکوادی حملے میں سملت ہوتا ہے گھوش موجود ہوتا ہے تو بھارت کی سینہ گولی نہ چلاتے ہوئے اس کے لڑکے کو سرکشت نکالتی ہے بدقسمتی دیکھئے اس دیش کی کہ اودم سنکر